موسیقی موسیقی سکتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے آپنے اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جانا ہے کرتے جانا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے تب آپ مینے باقی پانی بھی اس میں ڈال لینا ہے جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں تب تک آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں گر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو آپ نے نمک اٹھانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالنا ہے ایک ساتھی سارہ نہیں ڈالنا تمام برینٹس کے ہینڈ واش بنانے کا بیسک فارملہ یہی ہے ہاتھ تھوڑا تھوڑا سا ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیلا پیلا کسی بھی کلر میں آپ بنانا چاہتے تو وہ آپ پھوڈ کلر اس میں تھوڑا سا مکس کر دیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہاتھ دونے کے بعد آپ کو سوفٹ لیل ہو تو آپ اس میں آدھا چمچ گلیسرین ڈال سکتے ہیں اس کو اپنے اچھی طرح سے مکس کرتے جانا ہے جب تک شیمپو بیس اور نمک کے ذرات اچھی طرح سے حل نہ ہو جائیں یا ایسا ایسا گاڑا بھی ہو رہا ہے لیکن اس میں یہ ببلز ہیں اسی لئے میں اس کو پانچ سے آٹھ گھنٹے تک ڈھانک کے رکھ رہی ہوں تاکہ ببلز اس میں بیٹھ جائیں تقریباً سات آٹھ گھنٹے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے ببلز ختم ہو چکے ہیں اور یہ بلکل کلیر ہینڈ واش بن چکا ہے باقی یہ طریقہ ان پہ ہائی آسان ہے اگر آپ پہلی دبا میں نہ بنا سکے تو آپ ایک مرتبہ پھر سے کوشش کریں اگر آپ کو کوئی سوال ہے اس کے متعلق یا آپ کو کئی پہ سمجھ نہیں آئیے تو آپ کومنٹ ٹکچن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گی اپنا بنایا ہوا سٹیکر میں نے اب اس پہ لگا دیا ہے اگر ایک سوائری کی بات کی جائے تو اس کو بنانے کے بعد ایک سال کے اندر اندر آپ نے استعمال کرنا ہے اب آتا ہے ٹیسٹنگ ٹائم تو تھوڑا سے میں نے پانی لیا ہے اب میں نے ہینڈ واش لیا ہے اور یہ رہا میرے گھر کے بنے ہوئے ہینڈ واش کا ریزلٹ کیسی لگے آپ کو یہ ویڈیو کومنٹ سیکشن مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا کل انشاءاللہ میں اس ہینڈ واش سے آپ کو پیپر سو بنانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب وہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو آپ کو نوڈیفکیشن مل جائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کل ایک نیو ویڈیو میں نیو آئیڈیا کے ساتھ